جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا درک و شادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑائی کریم مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک کی رحمتیں آواز ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں مغرور تکبر سے بڑا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے گریب سے نظر چرا کے گزر جاتا ہے پانچگانہ صدائے دل نواز ازان کی آتی ہے ہی آل اصلا ہی آل الفلا کیوں آنکھیں اور کان بند کر دیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا ماغر رکا بے رب کل کریم وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کیا آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کیا آتا بھائی اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے دل پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آجا ماغر رکا بے رب کل کریم مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جاری ہے یہ بھاگا ہوا جو مالک کی دہلی چھوڑ کے جاری ہے سرکل متمرد بھاگی اس کو آواز دی جاری ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمت نے تجھے باہوں میں سبیٹ لی آجا میری بندے اللہ اکبر ساری دنیا کا شہد میں چھوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھیں اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیں ماغر رکا بے رب کل کریم اوہ بھاگنے والے آجا تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ اکبر پھر کہا الکریم رب کریم پھر آگے فرمائے اللہ ذی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کی دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے کہتا ہے سمندر کی پاتار تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر در محبت کب وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار میں نے کہا تھا ہمیں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا ہے اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا